بھائی دونوں آل پرندر کے تاریخی نعرہ نعرہ اے دوری بس تقیر کو میں آخری ملہوز کے غریب لے گیا گیا لیکن میں پھر پوچھ رہا ہوں سارے سنوالوں سے اور بلا تکلپ بتا دی گیا کہ آپ تھک گئے یا نہیں بس علی کے شانے والوں آپ کی بیداری مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں فضائل علی میں جملوں کو آگے بڑھاؤں میں دیکھ رہا ہوں علی کے شانے والوں کو بس آج کی حد تک پانچ میٹھ آل لوں گے فضائل کے اور پھر مسائل تک آ جاؤں گا لیکن ابھی ذکر چھلا ہوا میرے مولا علی کا تو اب سننا دیکھو کہ قرآن بھی علی علی کرتا جائے قرآن لانے والا نبی بھی علی علی کرتا جائے لیکن کیا کیا جائے کہ دشمنوں سے علی کی فضلتیں حلق سے نہیں اترتیں آجا نوجوانوں کو جلال آجاتا ہے جوش میں آجاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ بھئی کیسے ہیں کہ علی کی فضلتیں حلق سے نہیں اتر رہی تو میں ہاتھ جڑ کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ بھئی اگر کسی کے حلق سے علی کی فضلت نہیں اترتی تو نہ اترے علی کی شان میں آئیتیں تو اتر رہی ہیں نا علی کی شان میں بھئی آپ کے ناروں نے بتلا دیا کہ میرے سننے والے واقعاً بیدار ہیں اور کوئی بھی نہیں تھا کا ماشاءاللہ سے اور تھاکے کا کیسے بھئی تھاکنوں کے دور کرنے والے کا ذکر کر رہا ہوں نا تو آپ سنو آپ سنو کہ بھئی آلی کی شان میں آئیتیں کیسے اتر رہی ہیں یہ میں نے جملہ خطابت نہیں کیا آپ دریل درہا ہوں اس جملے کی قرآن میں ہے بس تیری سے میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ نے بہت نارے لگائے بہت دادی آپ نے بہت یا علی یا علی کی سنائے آئے بس دیکھو قرآن کیسے علی گا قصیدہ پڑھ لائے سیاقلو صفحہ رسول یہ بعض احمق لوگ اعتراض کرتے ہیں صفحہ صفی کی جمع بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے روح گردانی کیونکہ موں کو کیوں پھیرا قل رسول کہہ دو ہیں لوگوں سے للہ المشق والمغرب میرے ساتھ چلنا بس مجھے آیت کا پیغام دینا ہے مرلز ختم کر رہا ہوں میں لیکن یہ فضلیت علی کا ایک روح ہے قل کہہ دو ان سے للہ المشق والمغرب مشق مغرب دونوں اللہ کے لیے ہے یہدی من یا شاؤ الہا سرات مستقیم اللہ جس کی بھی چاہے سرات مستقیم کے طرف ہدایت کر دیتا ہے ایک آیت ہو گئی دو تین آیتیں چھوڑ کر پھر پروردگار نے میرے نبی کا قصیدہ پڑھا آیت سننا قد نرہ تقلبہ وجہگا فی السماح رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف رخ کرنے کو دیکھ رہے ہیں جتنے نبی کے چاہنے والے پیچھے دانے میں بیٹھے ہیں ان کو یہ آیت حدیہ کر رہا ہوں رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف رخ کرنے کو دیکھ رہے ہیں فلا نولینکا قبلتا ترزاہا تو اب ہم قبلے کو اس طرف موڑ دیں گے جس طرف تم چاہو گے قرآن آگے بڑھا اور اب رسول حالت نماز میں حکم آگیا اپنا رخ بیت المقدر سے اٹھاؤ کعبے کی طرف کرو اور اب مومنوں کے لئے حکم آیا فولو بجو حکم شطرہ مومن جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ کعبے کی طرف کریں ٹھیک ہے نا پوچھ رہا ہوں پشاور والوں سے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا رخ کہا ہوتا ہے کعبے کی طرف میرے جملے میں توجہ کر لے گا اللہ虚ہ숙الی والوں اگر جملے سمجھ میں آجائے تو میرے ساچلا بڑے بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے آپ نماز پڑھتے ہیں فجر کی روک подход آیا کعبے کی طرف ذحر کی نماز پڑھتے ہیں روک outlined کا specification جاری کی طرف اثر کی نماز میں روک کعبے کی طرف مغربین میں روک کعبے کی طرف میں جب کراچی میں نماز پڑھتا ہوں میں روک کہا ہوتا ہے کعبے کی طرف جو لاہور کا مسلمان ہے جب وہ نماز پڑھے اس کا رو کہاں ہوگا کعبہ کی طرف جو ایران کا مسلمان ہے اس کا رو کعبہ کی طرف ہوگا جو عراق کا مسلمان ہے نماز میں رو کعبہ کی طرف ہوگا جو امریکہ کا مسلمان ہے اس کا رو کعبہ کی طرف ہوگا لیکن عجیب بات ہے کعبہ نہ پیشاور والوں کو نظر آئے کعبہ نہ کراچی والوں کو نظر آئے کعبہ نہ لاہور والوں کو نظر آئے کعبہ نہ اسلام آباد والوں کو نظر آئے کعبہ نہ عراق والوں کو نظر آئے کعبہ نہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے نظر آئے لیکن سب کی نمازیں اس کعبے کی طرف جو نظر نہیں آتا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا اگر بیعت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا اور اگر اہلِ بیعت پردہ غیب میں سلا جائے تو کوئی نہیں مانتا بیعت غائب ہو سب ماننے اور اگر اہلِ بیعت غائب ہو تو چیمگویاں ہوئے اعتراض ہوں کبھی کیسے غائب ہو گیا پشاور سے کسی کو کعبہ نہ دے تھوڑی آتا ہے تو اگر بیعت غائب ہے تو اہلِ بیعت بھی پردہ غیب میں ہے مجھے ایک جمعہ عرض کرنا تھا بس میرے ساتھ آپ چل رہے ہیں بس آخر جمعہ پوری بیداری سے سننا نہیں بانو میں نے آپ سے اجازت لے لی لیکن جمعہ مکمل ہو جائے کعبہ دو ہجری میں آلمین کا قبلہ بنا رسول کی نماز کعبے کی طرف اہلِ بیعت کی نماز کعبے کی طرف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ عنہ جمعین کی نماز کعبے کی طرف آپ کی نماز کعبے کی طرف میری نماز کعبے کی طرف اور اب سورہ آلِ عمران کی ایک آیت پڑھ کے جمعہ مکمل کر رہا ہوں تیسرا سورہ پہلا بیعت جو وضا کیا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہے برکتوں والا گھر ہے جملہ مکمل ہو رہا ہے تھکے نہ بیٹھنا بیعت جو بنایا گیا وہ مکہ میں ہے مبارک مبارک کیا نہیں برکتوں والا ٹھیک ہے نا قرآن کیا رہا ہے وَهُدًا لِلْعَالَمِين اور یہ کعبہ یہ بیعت آلمین کے لیے ہدایت ہے مجھے بتائیں یہاں سے آخر تک ہزاروں افراد بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے کہ کعبہ آلمین کے لیے ہدایت ہے بڑے علی کے جانے والے میں دیکھ رہا ہوں دانے باہ بیٹھے ہوئے نوجوان بھی ہیں مدرک بھی ہیں میرے بچے بیس بیٹھے ہوئے ہیں انسان کا قدم بری راہوں کی طرف بھٹکتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا آپ کے آباؤ اجداد نے آپ کو یہ بتایا کہ جناب فلان سال فلان مہینے میں کعبہ مکہ سے چل کر پشاور آیا ہدایت کرنے آیا ہوتا بتا دیے گا مجھے بھئی نہیں آیا نا بس میں بہت نزدیک ہوا ہوں سننے والوں سے آپ سے اور جتنے سننے والے پیچھے تک کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں میں ان کو دیکھ پہ رہا ہوں اور سارے بانیان کو شکر گزار ہوں دستی عباس کا مولا سارے انجمن کے عراقین کو سلامت رکھے سارے مومن مومنات کی حیرت کو پورا فرمائے اس کسی طرح میں آئے ہوئے آلی کے ایک ایک چانے والے کا میں شکر گزار ہوں میں جب ایک جملہ کہوں گا اور میں نے سوال پیدا کر دیا کہ کعبہ نہیں آیا کراچی آیا ہدایت کرنے نہیں آیا لاہور آیا ہدایت کرنے نہیں آیا نا تو اب ہمیں کتابوں میں کہیں نہیں ملا کہ کعبہ آیا ہو ہدایت کرنے پشاور اور قرآن کہتا ہے کہ کعبہ ہدایت ہے آلمین کے لیے کیسے پتا چلے کہ یہ ہدایت ہے کیا میں آگے نہیں پڑھوں گا پوری بیداری چاہوں گا سننے والوں کی اس لئے کہ اب میں اتنی آسان بات کر رہا ہوں اور آیتوں کھول رہا ہوں قرآن کہتا ہے کہ کعبہ خودن للآلمین ہے آلمین کے لیے ہدایت ہے اور ہمیں کسی روایت کسی آیت میں نہیں ملتا کہ کعبہ مکہ سے چل کر پشاور آئے ہدایت کرنے نہ میرے آبا اجداد نے کوئی روایت نقل کی نہ آپ کے آبا اجداد نے کوئی روایت نقل کی آخری جملہ ہے علی والوں فضائل کا اگر میرے ساتھ چل سکو تو بھرپور طریقے سے میرے ساتھ چلنا مولا سارے علی کے چانے والوں کو سلامت رکھے تو اب کیسے ڈھونے کیسے پتا چلائیں کہ یہ قابل کی ہدایت ہے کیا تو اب ہمیں کچھ نہیں معلوم لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ مجلسوں میں نظر مولا کا انتظام ہوتا ہے ہوتا ہے نا اجد کہیں پر حلیم ہے اب یہاں ٹریڈیشن کیا ہے زیادہ مجھے نہیں معلوم کہیں بریانی ہے کہیں اورما ہے فرض کریں کہ آپ بریانی کھا رہے تھے توجہ آخری آدمی تک جملہ میں نہ کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا بتا آپ کے بیداری چاہوں گا جملے کے اوپر یہ مثال سمجھ میں آگئی تو آیت سمجھ میں آجائے گی پوری بیداری جملے پر ایک ایک سننے والے کی مثال دوں گا جملہ ختم ہو جائے گا آپ بریانی کھا رہے تھے میں ممبر سے اترا میں نے کہا جناب کیا کھا رہے ہیں آپ آپ نے کہا جناب میں نے دو پلیٹ کھائی میں نے ہاتھ جوڑ لیے جناب آپ نے بریانی کھائی تھی یا پلیٹ کھائی تھی جملہ مکمر ہو لیا میں نے کہا جناب آپ نے بریانی کھائی تھی یا پلیٹ کھائی تھی آپ نے کہا بریانی میں نے کہا کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیٹ کھائی آپ نے مجھے پکڑ لیا کہ جناب آپ نے ممبر پر کتنے گلاس پیئے میں نے کہا تین گلاس آپ نے کہا جناب پیا پانی کہہ رہے ہیں گلاس پیا تو گلاس بھی کوئی پینے کی چیز ہے گلاس تھوڑی پیا جاتا ہے پیا تو پانی جاتا ہے پلیٹ تھوڑی کھائی جاتی ہے کھائی تو بریانی جاتی ہے تو یہ مومہ کیا ہے بس نوجوانوں مومہ کوئی نہیں ہے آخری آدمی تک بیدار رہنا چاہیے جملے کے اوپر مومہ کھول رہا ہوں مومہ کوئی بھی نہیں ہے دیکھو خالی پلیٹ کہلاتی ہے ذرف اور اس کے